ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ آپ کو جو بھی ہماری ویڈیو پوسٹ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام اور ساتھ میں جس مجودہ سٹی کنٹری میں آپ رہتے ہیں آپ اس کا نام بھی بتا دیجئے تاکہ استخارے میں خرابی نہ ہو اور ہمیں آسانی ہو استخارہ کرنے میں اور آپ کی مشکل آسان کرنے میں با فضل حق کیا اللہ ہم آپ کی مدد کے لئے ہیں انشاءاللہ یہ بیڑا آپ کی بہن نے اٹھایا اپنی بہنوں کی مدد اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لئے آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں ایک بات یاد رکھیں یہ مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ تو زہر علی البنات یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر رکھا گیا ان کے نام پر رکھا گیا ہم نے یہی سوچ کر اس کا نام رکھا کہ یہاں پر الحمدلیلہ ہم دین کی کام دین کی باتیں دین کے بچے جو ان سے ہوں گے ان کو عالم حافظ عوض باللہ من الشیط وانی ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے لیکن سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں جب آپ عمل کرتے ہیں خوب کا یا پھر تسخیر محبت کا یا پھر تسخیر کسی بھی انسان کا کسی کے دل کا تو پھر آپ جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں آپ اس طریقے سے ہی کیا کریں اس میں غلطی کی کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی بھی پیارا آپ کا بہت دور ہو یہاں تک کہ باہر کے ملک ہو ٹھیک ہے یا آپ کے آس پاس ہو چاہے وہ کتنی بھی دور ہو صرف ایک مرتبہ آپ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کریں گے تو آپ کا پیارا الحمدلیلہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور ایک بات یاد رکھیں مخبتوں کی کمی ہے اپنے پیاروں کو پانے کے لیے اگر آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا پیارا آپ کے پاس آ جائے گا اور کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا اگر آپ کا پیارا آپ کے پاس آ جائے تو کبھی خود سے دور نہ کریں دوبارہ یہ حضرت علی نے فرمایا اگر کسی کے ہزبن وائف کا مسئلہ ہے یا پھر شادی بیعہ کا مسئلہ ہے یا پھر بچیوں کی جیسے شادی نہیں ہوتی تو یہ وہ لوگ بھی اس نقش مبارک سے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ناچاکی ہوتی ہے وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف کے ساتھ آپ نے جو میں آج عمل اور نقش آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر کسی کا رشتہ یا رشتوں میں رکاوٹ ہے شادی نہیں ہوتی اگر شادی کا مسئلہ ہے بھی تو پسند کی شادی اگر کوئی چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے کبھی ان کے والدین نہیں مانتے کبھی آپ کے والدین نہیں مانتے تو اس کے لیے یہ عمل لازم کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تین دن کا آج میں آپ کو عمل بتانے لگیوں صبح کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے تین دن آپ جمعہ ہفتہ اتوار بھی کر سکتے ہیں پیر منگل بدھ بھی کر سکتے ہیں صبح کے وقت آپ نے جو نقش سکرین پہ چل رہا ہے آپ نے اس کو پور کرنا ہے پور کر کے آپ نے خوشبو دار کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں تیل لے سکتے ہیں تو آپ نے کسی بھی برتن کوئی سٹیل کے برتن میں جیسے ہم دیا بناتے ہیں جیسے ہم چراغ بناتے ہیں سیم اسی طرح آپ کو لے لیں اس میں آپ نے رخ جو ہے خانہ کبہ کی طرف رکھ لیں یا پھر آپ اپنے گھر کی طرف رکھ لیں یا پھر جس روخ میں آپ کے جو بچیوں کے رشتے آنے ہیں یا جس آپ کو امید ہے کہ جہز شمال ہوتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب ہوتا ہے اس حساب سے آپ اسی روخ رکھ کے اپنا چہرہ مبارک تو پھر آپ نے اس نقش کو جو ہے جلانا ہے آپ اگر کسی پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں تو کسی پیارے سے آپ مطلب کے چاہتے ہیں کہ وہ جل سے جل آپ سے رابطہ کرے آپ سے روٹ کیا ہے یا آپ کو کال کریں تو پھر آپ نے یہی تین نقش بنا لیں آپ ایک ہی دفعہ ان کو اترے غلاب اترے غلاب کے اندر ان کو ڈپ کر کے تو پھر جلائیں ٹھیک ہے اگر رشتوں کا مسئلہ ہے رشتوں کی بندیش ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہمارا پیارا مطلب کہ جل سے جلد ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ مطلب ان کے فیملی میمبرز نہیں ماندے کبھی ان کے کوئی گھر کے کوئی مسائل ہو جاتے ہیں کوئی کسی قسم کی پرابلم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے اترے غلاب کے اندر اس نقش کو ڈپ کر دینا ہے تینوں نقش کو ایک دفعہ میں نہیں کرنا روزانہ ایک نقش اس کے اندر جب آپ کا کام ہو جائیں تو پھر آپ اترے غلاب میں سے وہ نقش نکال کر ٹھیک ہے وہ آپ کہیں پر بھی پانی میں بہا دیں ٹھیک ہے یا کسی درخت کے نیچے آپ ان کو دفن کر سکتے ہیں بید بھی نہ کیجئے گا ٹھیک ہے اب نقش جب آپ بنانے لگے تو جہاں پر فلاں بن فلاں ہے وہاں پر اپنا نام اپنی والدہ کا نام پھر اس کے بعد اللہ خوب لکھ کر پھر فلاں بن فلاں ٹھیک ہے جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں جس کو آپ پکا رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام یہ اس طرح مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو آپ کا پیارہ ہے تین دن کے اندر مسخر ہوگا اور آپ کی محبت اور چاہت میں اتنا پتاب ہوگا کہ آپ کے پاس چلائے گا اگر کوئی رشتوں کی بندیش ہیں یا آپ چاہتے ہو کہ فلاں گھر سے رشتہ آئے یا فلاں جگہ سے رشتہ آئے تو تب بھی آپ اس کو جو ہے اترِ غلاب کے اندر جو پیار محبت کے لئے اگر آپ نے کسی مقصد کے لئے کرنا ہے کسے اپنے پیارے کو بلانے کے لئے کرنا ہے تو پھر آپ نے جلانا ہے اور جب اگر آپ نے اس کو رشتوں کے لئے یا کسی جسے پیار کرتے ہیں آپ اس کے لئے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو تیل کے اندر خوشبودار تیل جیسے چمبیلی کا بھی ہوتا ہے ترہ ترہ کے تیل ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو ڈپ کر دیجئے گا اور اس کو کسی جار میں بند کر کے تو رکھ دیجئے گا نمبر دو اگر آپ کا جو پیارہ ہے جیسے آپ کے فیملی ممبرز میں جیسے کوئی پیارہ آپ سے روٹ جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے میاں بیوی کے مسئلے میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں میاں بیوی اگر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر تب بھی آپ اس کو ایک نقش کو جو ہے آپ نے اس کو اترے غلاب میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے اور ایک اپنی سیدھی بازوں پر باندھ لینا ہے اگر وائف کا مسئلہ ہے اور وہ گھر میں ہی ہے لیکن وہ آپ سے بات نہیں کرتی اسی طرح بھائیوں کا مسئلہ ہے یا کوئی مطلب کہ بھائی جو انسا ہے وہ اپنی وائف سے ناراض ہے تو خواتین بھی بے شک وہ تکیہ کے اندر بھی رکھ سکتی ہیں یا پھر آپ ان کو جس طرح میں نے نام بتایا ہے اس طرح اترے غلاب میں آپ ان کو ڈپ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دو طریقے ہیں خواتین کے لیے آپ سے جو محبت ہے اگر فرض کریں تین لوگ ہیں ناراض تین لوگ ہیں تو فلاں بن فلاں آرہو فلاں بن فلاں کی تین لائنیں لگائیں جتنے لوگ ہیں دس لوگ بھی ہیں تو دس لائنوں میں لکھ کر اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام اگر آپ کسی اپنے بہن بھائی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام تو یہ ضرور کیجئے گا نقش سکرین پر میں نے چلا دیا ہے وہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے بڑی سے بڑی پریشانی ہے حل نہیں ہو رہی تو اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی